بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے مطابق پاکستان جزوی طور پر تاج برطانیہ کا حصہ ہے اس لئے دستور صاحب اسمبلی گورنر جنرل کے ماں تحت ہے اور وہ اس کو توڑنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے یہ تھا جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت والا فیصلہ جس کے پیچھے جنرل ایوب تھا پاکستان کی دستور صاحب اسمبلی کے شکار سے دو سال پہلے بمقام سوٹی جیوال میں تیتر کا شکار کھلا گیا جس میں کورٹ کے چیف جسٹس منیر احمد اور جنرل ایوب خان مہمان خصوصی تھے اس شکار کے اینی شاہد مختار مسعود نے اپنی کتاب ہرٹھے شوق میں اس شکار کے دلچسپ پہلو کا دلچسپ ذکر کیا ہے مختار مسعود کہتے ہیں کہ اس رات جشن کا سما تھا تیتر گویا خود اپنے خاصل خاص میزبان شکاریوں کے سامنے شکار ہونے کو آتے رہے شکاری جنرل ایوب اور چیف جسٹس منیر ان کو شکار کرتے رہے اس شکار کے دو سال بعد پاکستان کی دستور صاحب اسمبلی کا پہلا شکار کھیلا گیا دستور صاحب اسمبلی کو تحلیل کرنے والے گورنر جنرل غلام محمد کون تھے موچی دروازہ لاہور میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہونے والے غلام محمد انگریز دور کے ایک بیورو کریٹ تھے آسان طارف یہ ہے کہ عمران نیازی کے مشہور دوست یوسف صلاح الدین کے دادا تھے یوسف صلاح الدین علامہ اقبال کے نواسے ہیں پاکستان کے پہلے وزیراعظم اور پاکستان کے پہلے مقتول وزیراعظم لیاقت علی خان غلام محمد کو ان کی خراق صحت کی وجہ سے سبق دوش کرنا چاہتے تھے مگر راولپنڈی میں جلسہ میں ان کے پیچھے سے گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا جہاں بعد ازام بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا فالج زدہ گورنر جنرل غلام محمد مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیاہ سفید کا مالک بن گیا اہد ایک انگریز خاتون سنتھیا ڈیرچی کو دیکھ کر گورنر جنرل غلام محمد کی گوری سیٹری یاد آتی ہے جس کا ذکر قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامہ میں انتہائی دلچسپ فیرائے میں ذکر کیا ہے غلام محمد کے موں سے بولتے ہوئے الفاظ کی بجائے ہوں ہوں کی آوازیں نکلتی تھی اور بستر سے ہل جل بھی نہ سکتے تھے مگر اس گوری پرائیویٹ سیکٹری کے ساتھ تین ایجر بچوں کے طرح عشق فرمایا کرتے تھے گورنر جنرل غلام محمد کی وفات کے بارے میں یہ عبرتناک ویڈیو لازمی دیکھیں ایک بار پھر میرا سوال ہے جواب خود سوچئے گا کیا پاکستان واقعی آزاد ملک ہے بھٹو بولے تو راولپنڈی کی جیل میں مار دیا جائے بینظیر چارٹر آپ ڈیموکریسی کرے تو لیاقت باغ میں اڑا دی جائے نواز شریف بولے تو کبھی زبردستی جلاوت نہیں کر دیا جائے کبھی جیل بھیج دیا جائے ویسے نواز شریف خوش قسمت ہے کوئی فالج زدہ معذور ہو یا نہ شئی بھاگل اس ملک کے زبردستی کے مالکوں سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سب سے بڑے جھوٹے کو صادق اور امین قرار دلوا سکتے ہیں اہل اور قابل لوگوں کو نا اہل قرار دلوا سکتے ہیں سینٹ میں تیس کے مقابلے میں ساٹھ سے عدم اعتماد لانے والوں کو ہروا سکتے ہیں جب چاہیں جیسے چاہیں الیکشن کروا کے اپنی مرضی کے کسی جنیجو کسی جمالی کسی مہین الدین قریشی کسی شوقت عزیز کو وزارت عظمہ کے منصف پر بٹھا سکتے ہیں قوم صدی تو گزر گئی مگر پاکستان آزاد نہ ہو سکا ووٹ کی طاقت سے آزاد وطن کے باسی کس سے مطالبہ کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو جواب چاہیے ووٹ کو عزت دو نعرہ ہے یا مطالبہ ہے نعرہ ہے تو اس میں عزت دو کا کیا مطلب ہے بلا شبہ یہ مطالبہ ہے مطالبہ ہی ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں ووٹ کی عزت کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں مطلب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان واقعی ابھی تک آزاد نہیں ہے جو مالک ہیں مطالبہ ان سے ہی ہے کیس پاناما کا فیصلہ اکاما کا ٹکلا الیکشن کمیشن کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ عمران نیازی سے پانچ سال سے قبل کا حساب کتاب نہ مانگے اس نے جوہ کھیلنے کا اطراف کیا بنی گالا کا منی ٹریل نامکمل اس نے لکھ کر دیا میں منی ٹریل نہیں دے سکتا مگر بنوایا گیا وہ تو اپنے گوشوارے میں اپنی آفشور کمپنی اور آفشور اولاد تک چھپا بیٹھا مگر وہ سیٹیفائیڈ صادق اور امین ہے اس نے جیلی این او سی دیا ثابت ہوا اس کا گھر ناچائز ہے مگر اس کو ریگولائز کروایا گیا تم سب چور ہو کیونکہ تمہیں چور کہہ دیا گیا ہے یہ لے تازہ ترین فیصلہ پشاور بی آر ٹی خرچہ لاہور اسلامباد ملتان میٹرو سرویسز سے بھی زائد مگر نہیں کر سکتا کوئی انکوائری کر لو جو کرنا ہے پی ڈی ایم کو مشورہ ہے کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو اب تک کامیابی کا راز یہی ہے جس نے سٹیٹ لائف کا مشہور زمانہ نغمہ گن گنایا اسی نے سکون پایا مہینے میں تین تین بار تیل مہنگا کر کے عوام کا تیل نکالو آٹا کھاؤ کینی کھاؤ موجیں اڑاؤ اور اماندار صادق اور امین کا لکب پاؤ اور چھپ کر کے ایک صفحہ پر آ جاؤ پھر بس یہ گن گناو اے خدا میرے ابو سلامت خدا میرے ابو سلامت رہے آپ کے روشن مستقبل کی زامن سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن اف پاکستان موسیقی سلامت رہے شکریہ موسیقی